موسیقی میاں نواز شریف سیاسی محاص پر متحرق قائد مسلم لیگ نون کل بلوچستان جائیں گے اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتے کریں گے اہم سیاسی شخصیات کے نون لیگ میں شمولیت کا امکان دورہ بلوچستان کے دوران 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتے کریں گے شہباز شریف بھی قائد نواز شریف کے ہمراہ بلوچستان جائیں گے کسی کو مائنس کرنا مسلم لیگ نون کا ایجنڈا نہیں سابق وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے واضح کر دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی نے سیاست کو گندہ کیا جے یو آئی اینکیو این کے ساتھ پہلے تیہ ہو گیا تھا کہ مل کر الیکشن لڑیں گے آٹھ فروری کے بعد ایسا ماہو ہو جس میں بات چیت جاری ہے آیا صادق بولے کہ ان جماعتوں سے ملیں گے جن سے ہمارا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے آنے والی نستوں کی تربیت کرنا ضروری ہے گالم گلوچ سے دور رکھنا ہوگا ایک مافیا کے کہنے پر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا گیا راہنما استحقام پاکستان پارٹی مراد راست کا دعویٰ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا چیئرمن پی ٹی آئی کو تحفظات سے آگاہ کر دیا تھا حقائق بتائے جانے پر چیئرمن پی ٹی آئی میرے خلاف ہو کر فرا گوگی کا خفیہ پاسپورٹ سامنے آ گیا پی ٹی آئی چیئرمن کے فرنٹ وین کو غر قانونی طریقے سے غر معروف مل وینہ تاؤ کا پاسپورٹ بنوا کر دیا گیا دو دسمبر دو ہزار اکیس میں خفیہ پاسپورٹ کے تیاری کا ٹاسک معروف پاپٹی ٹائیکون کو سوپا گیا مارچ دو ہزار بائیس کو وینہ تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیا بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا اسرائیل کی غزہ پر ویشیانہ بمباری بے حص سے ہونی فوج کے پھر غزہ میں ہسپتالوں پر حملے الشفا، القدس اور انڈونیشیا ہسپتال کے ذراف شدید بمباری بچوں سمیہ 266 فلسطینی شہید اور سینکڑوں سخمی شدید بمباری سے ہسپتالوں میں صورتحال انتہائی سنگین بمباری کے بعد الشفا ہسپتال کی بجلی بند ہو گئی متعدد زندگیوں کو خطرہ لاحق شہدہ کی مجموعی تعداد 11100 ہو گئی اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 4880 بچے اور 3000 سے زائد خواتین شامل 32000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئی اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھرے میں مظاہرے وسطی لندن میں لاکھوں فرات کا اسرائیلی ریاست کے خلاف احتجاج غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ برطانی پولیس نے 120 افراد کو مظاہرے میں شرکت پر حراست میں لے لیا آسٹریلیا میں ملبن، سیڈنی اور ایڈیلیٹ میں بھی ہزاروں افراد اسرائیلی جاریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے فلسطینیوں پر مظالم کو روپ نہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ غزہ پر بمباری کے خلاف اسرائیل کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں تلویٹ میں ہزاروں افراد کی ریلی مظاہرین نے جنگ مخالف نالے لگائے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا تلویٹ میں ہی اسرائیلیوں نے ایک اور احتجاج کیا انہوں نے گرگمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا مظاہرین نے اسرائیلی حکومت کو بہراد سے نمٹنے کا طریقے پر تنقید کا نشانہ بنایا لاہور نے پھر فضائی آلودگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا موک کے حوالے سے سر فہرست ایک یو آئی کے مجموع شرعہ دو سو ساپ تک پہنچ گئی دنیا میں لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا کراچی میں بھی فضائی آلودگی کا راجبر قرار ملک کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر موجود وزیراعلا پنجاب کی مزار پی بی پاک دامر رحمت اللہ علیہ پر حاضری ملک کی ترقی خوشحالی اشتہکان سالمیت سمیت مزدوم فرستینی مسلمانوں کی سلامتی کرے دعا کی مزار کے توسیئی منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا وزیراعلا موسی نکوی کے مزار کے تزینوں اور توسیئی کا کام جرد مکمل کرنے اور گمبت کو خوبصورت لائٹ سے روشن کرنے کی خیدار کہا منصوبے پر تامراتی کام اسی ماہ مکمل کیا جائے بڑے کرکٹ ایونٹ کے لیے بڑے مقابلے ورڈ کپ کے پینتالیس میں میچ میں بھارت اور نیدر لینڈز آمنے سامنے بھارتی ٹیم کے ٹاوس چیز کر دو وکٹوں کے نقصان پر بیٹنگ جاری دونوں ٹیمیں میکا ایونٹ میں اب تک اپنے آٹھ آٹھ میچس گھر جوکی ہیں جن میں بھارت تمام میچس میں ناقابل شکست رہا غزہ کا محطرہ ختم انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برامدات روکنے کا مطالبہ اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سرباہی زلاس کا اعلامیہ زاری غزہ میں اسرائیلی قاوز حکومت کی زاریہ جنگی جرائم اور غیر انسانی قتل عام کی شدید مزمر اسرائیل کے حق دفاع کو غزہ میں جنگ کا جواز بنانے کو مصرد کر دیا گیا تمام اسلامی ممالی کے سربراہم نے آزاد فلسینی ریاست کا مطالبہ کر دیا غزہ جنگ کا مسترس کرتے ہیں محضرہ ختم اور انسانی امداد کی اجازت دی جائے نگران وزیراعظم کا اوائیسی کے ہنگامی سربراہی زلاس سے خطاب انوارل حقاکر نے کہا کہ اسرائیلی افواز کا مسلسل اور بلا تفریق نہتے فلسینیوں پر طاقت کا استعمال انسانیت کے خلاف جرم ہے عالمی برادری اسرائیل کے جرائم کے لیے اس کا محاصبہ کرے نگران وزیراعظم کی سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا غزہ کی ناکہ بندی فوری ختم کرنے کا مطالبہ بمباری رکھوانے کے لیے فوری بین الکوامی تعاون کی ضرورت دیا اسرائیلی فوج کو دیشتگر تنظیم تسلیم کرنا ہوگا اسلامی دنیا فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگئی اسرائیلی مظالم پر خاموش رہنے والے مجرم قرار سہونی حکام کو کٹہرے ملانا ہوگا سعودی ولی حیث اور ترک صدر کا غزہ میں فوری مستقل جنگ بندی کا مطالبہ محمد بن سلمان نے کہا کہ غزہ کا انسانی علمی عالمی برادری کے دوگلے پن کو ظاہر کرتا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا حل تلاش کرنا ہوگا فلسطین امت مسلمہ کے فخر کا نشان سیکریٹری جنرل اوائی سی نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے اسرائیلی فوج غزہ کا معاصرہ فوری ختم کرے فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام اسرائیلی زاریت کا بہادری سے سامنا کر رہی ہے امیر قطر نے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف لے جانے کا مطالبہ کیا بولے اسرائیلی فوج ہسپتالوں اور سکولوں پر بھی بمباری کر رہی ہے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے اور آٹھویں تھلجیب ریلی کا فائنل راؤنڈ پرپیرڈ کیٹرگری میں 43 ریسرز کے درمیان مقابلہ گاڑیوں کی لئیہ سے واپس فنش لائن پر آمد کا سلسلہ جاری شائع کی ان کی بڑی تعداد تھلجیب ریلی جیسے کے لئے موڑی ہے موسیقی